بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے یہ جو بہت مرمان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے دیر سٹوڈنٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق اللہ کا توفہ اس کے سوال نمبر دو تین اور چار کتاب پر حل کیے تھے آج ہم اسی سبق کے سوال نمبر پانچ چھے اور سات اور آٹھ کتاب پر حل کریں گے تو اپنی اردو کی تیسری کتاب میں سے سفہ نمبر پچیس نکالیے ہم اس کے سوال نمبر پانچ کی طرف آتے ہیں سوال نمبر پانچ کالم علف کو پڑھ کر کالم بے کی درست معلومات سے ملائیں ٹھیک ہے یعنی یہاں پر آپ کو دو کالم نظر آرہے ہیں کالم علف اور کالم بے ٹھیک ہے تو اب کرنا یہ ہے کہ یہاں پر پہلا کیا ہے موسم گرمہ ٹھیک ہے اب اس کی معلومات جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر دی گیا ٹھیک ہے آپ نے ان سنٹینسز کو پڑھنا ہے موسم گرمہ اب یہاں پر کیا لکھا ہے لحاف اڑتے ہیں سورج آگ برساتا ہے خوب آندیاں آتی ہیں درختوں پر نئے پتے اکتے ہیں تو اب موسم گرمہ میں کیا ہوتا ہے بہت گرمی ہوتی ہے نا ہم پتلے کپڑے پہنتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو چھٹیاں بھی ہو جاتی ہیں گرمیوں کی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھا ہے سورج آگ برساتا ہے ٹھیک ہے تو موسم گرمہ کو کس سنٹینس کے ساتھ ملائیں گے جو نمبر ٹو پہ ہے ٹھیک ہے موسم گرمہ سورج آگ برساتا ہے یعنی بہت گرمی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے لائن لگا کر ان دونوں کو ملانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے موسم سرما موسم سرما یعنی سردیوں کا جو موسم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس موسم کو کس کے ساتھ ملائیں گے ییس لہا فوڑتے ہیں ٹھیک ہے ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں لہا فوڑتے ہیں بہت سردی ہوتی ہے نا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اس سنٹینس کے ساتھ اس کو میچ کر دینا ہے ٹھیک ہے ملا دینا ہے اس کے بعد ہے موسم بہار اب موسم بہار میں کیا ہوتا ہے خوبانیاں چلتی ہیں یا درختوں پر نئے پتے اگتے ہیں ییس درختوں پر نئے پتے اگتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرانے پتے ہوتے ہیں وہ سب جھڑ جاتے ہیں نئے نئے پھول نکلتے ہیں نئے نئے پتے اگتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو موسم بہار کو ہم اس سنٹینس کے ساتھ ملائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے موسم خزان ٹھیک ہے موسم خزان میں کیا آتا ہے خوب آنڈیاں آتی ہیں آتی ہیں نا ٹھیک ہے جب آنڈیاں آتی ہیں تو تب ہی تو سارے جو پرانے پتے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جھڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو موسم خزان کو ہم اس کے سنٹینس کے ساتھ ملائیں گے ٹھیک ہے کہ خوب آنی آتی ہیں اس طرح سے آپ نے ان کو ملانا ہے ٹھیک ہے کالم الف کو کالم بے کے ساتھ یہ آپ کا ہو گیا سوال نمبر پانچ اس طریقے سے آپ نے کتاب پر حل کرنا ہے اس کے بعد ہے سوال نمبر چھے سوال نمبر چھے ہمارا بلی کی تصویر میں موجود اسم کی مدد سے خالی جگہ پور کریں ٹھیک ہے اب یہ آپ کو بلی کی تصویر نظر آ رہی ہے نا بک پہ ٹھیک ہے اب اس بلی کی تصویر کے اندر کیا لکھا ہے ٹھیک ہے اسم کیا ہوتا ہے نام ہوتا ہے کسی بھی شخص جگہ یا چیز کا جو نام ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اسم کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر وہ سوال میں کہہ رہے ہیں کہ بلی کی تصویر میں موجود اسم کی مدد سے خالی جگہ پور کریں یہ آپ کو خالی جگہ دی گئی ہے نا اور اس کے جو آنسر ہیں خالی جگہ کے وہ یہاں پر رائٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان میں سے جو درست ہیں وہ چن کر یہاں لکھنے ٹھیک ہے تو یہ سارے اسم ہیں نا پہاڑوں سکولوں آم باغوں لڑکا ٹھیک ہے اب یہاں پر پہلی ہماری کیا خالی جگہ ہے دیش پر برف جمعی ہے ٹھیک ہے تو کہاں پر برف جمعی ہوتی ہے جب سردیاں ہوتی ہیں برف باری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے پہاڑوں پر برف جمعی ہوتی ہے نا تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے پہاڑوں پہلی خالی جگہ میں کیا آئے گا پہاڑوں پر برف جمعی ہے ییس نمبر دو ڈیش پھلوں کا باتشاہ ہے ییس یہ آپ سب بچوں کو پتہ ہے نا کہ کون سے کس پھل کو کہا جاتا ہے پھلوں کا باتشاہ آم کو ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا رائٹ کریں گے آم ٹھیک ہے دوسری خالی جگہ میں آئے گا آم پھلوں کا باتشاہ ہے نمبر تین آج کل ڈیش میں چھٹیاں ہیں تو کیا آئے گا باغوں لڑکا آم یا پہاڑوں تو نہیں آئے گا نا تو کیا آئے گا سکولوں میں چھٹیاں ہیں ٹھیک ہے اس خالی جگہ میں کیا آئے گا یا سکولوں میں چھٹیاں ہیں آج کل سکولوں میں چھٹیاں ہیں نمبر چار بچے ڈیش میں جاتے ہیں جی بچے باغوں میں جاتے ہیں ٹھیک ہے کیا آئے گا باغوں نمبر پانچ لڑکا ڈیش پانی پی رہا ہے تو کیا آئے گا اس میں لڑکا ٹھیک ہے یہ اس میں آئے گا نا لڑکا پانی پی رہا ہے تو اس طرح سے آپ نے ان کے جوابات یہاں سے جو مناسب الفاظ ہیں وہ آپ نے چن کر یہاں لکھنے ہیں اور ان کو پور کرنا ہے خالی جگہ ٹھیک ہے یہ ہمارے اگر سوال نمبر پانچ اور چھے اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر سات کی طرف ٹھیک ہے سوال نمبر سات واحد کو ان کے جمع سے ملائیں ٹھیک ہے اب واحد جمع کیا ہوتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ واحد ایک چیز ہوتی ہے اور جمع زیادہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک کالم میں واحد لکھے ہوئے ہیں اور دوسرے میں جمع لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے جو رائٹ آنسر ہے اس کے ساتھ اس کو ملانا ہے ٹھیک ہے اب واحد ہے توفہ تو اس کے جمع کیا ہو جائیں گے توفے ٹھیک ہے توفہ توفے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ملانا ہے فصل فصلیں یا فصلوں ٹھیک ہے خربوزہ خربوزے ٹھیک ہے سبزی سبزیاں آندھی آندیاں کپڑا کپڑے گونسلا گونسلے ٹھیک ہے خوشی خوشیاں اس طرح سے آپ نے واحد کو جمع کے ساتھ ملانا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا سوال نمبر سات اس کے بعد آپ کا ہے سوال نمبر آٹھ سوال نمبر آٹھ ہے درزیل الفاظ کے مترادف لکھیں ٹھیک ہے مترادف کیا ہوتے ہیں وہ الفاظ جن کے ایک جیسے میننگ ہوتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں مترادف کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پر مثالیں دی گئی ہیں خوبصورت پیارا ٹھیک ہے ہمیں کوئی چیز خوبصورت لگتی ہے ہم کہتے ہیں بہت پیاری ہے تو ایک ہی میننگ ہے نا بد مزہ یا بد زائقہ ایک جیسے میننگ ہے تو جن کے ایک میننگ ہوں ان کو ہم کیا کہتے ہیں مترادف الفاظ اب یہاں پر نیچے آپ کو یہ جو پتے دیئے گئے ہیں ان میں یہ لکھا ہے اہم ضروری یہ تو آپ کو مثال دیئے گئے اب یہاں پر آپ نے رائٹ کرنے آگے خزان اب خزان کے موسم کو آپ کو پتے ہیں اس کو پت جھڑ کا موسم بھی کہتے ہیں ہم نے پڑا تھا سبق میں تو پت جھڑ کا موسم اس لئے کہتے ہیں کہ خزان میں پتے جو ہوتے ہیں وہ درختوں کے جھڑ جاتے ہیں اس لئے اس کا ہم کیا رائٹ کریں گے یہاں پر پت جھڑ پت جھڑ اب جھڑا آپ کو پتے ہیں جھڑا سردی کو کہتے ہیں اس کا مترادف کیا ہو جائے گا سردی سوغات سوغات یا توفہ توفہ بھی کہہ سکتے ہیں اب ہیوان جانور ہیوان یا جانور ایک ہی میننگ ہے لہاف یا رضائی تو اس طرح سے آپ نے ان کے مترادف لکھنے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چاروں سوالات اچھی طرح سے سمجھ میں آگے ہوں گے آپ نے ان کو کتاب پر ہی حل کرنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ